سلام علیکم ناظرین نائنٹی ٹو نیوز پر سپیشل ٹرانسمیشن کے ساتھ میں ہوں سادیہ افضال اور ٹرانسمیشن کس پہ ہے یہ سب آپ جانتے ہیں جو کہ کچھ دنوں سے اسلام آباد میں جو آزادی مارچ چل رہا ہے مولانا فضل الرحمن صاحب کا اور دیگر اپوزیشن جماعتیں کہا جائے یا نہ کہا جائے یہ بھی اتسلف ایک سوال ہے کیونکہ تمام کے تمام لوگ اور شرکہ وہ تو جے یو آئی ایف کے ہیں مولانا فضل الرحمن صاحب کا لائے ہوا کراؤڈ ہے ان کے فالورز ہیں لیکن باقی اپوزیشن پارٹیز سے شاید مولانا صاحب کو یہ گلہ ضرور ہے کہ انہوں نے اس انداز میں شرکت نہیں کی کل کی بھی جو میٹنگ تھی جس کو اے پی سی کا نام بھی دیا گیا اس میں بھی جو بڑے لیڈران ہیں جماعتوں کے وہ شامل نہیں تھے بلاول صاحب موجود نہیں تھے شہباز شریف صاحب موجود نہیں تھے آج ابھی اس وقت جیسے ہم پروگرام کر رہے ہیں تو رہبر کمیٹی جو اپوزیشن کی ہے اور حکومتی مذاکراتی ٹیم ان کے بھی ملاقات جاری ہے آج حکومتی مذاکراتی ٹیم نے کچھ ڈائریکشنز وزیراعظم صاحب سے بھی لی ہیں جس میں کلیر کٹ جو ان کا موقف ہے وہ یہی ہے کہ وزیراعظم کا استیفہ اور ارلی الیکشن یہ دو چیزیں ہیں جو آوٹ آف کوئسچن ہیں جن کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس کے علاوہ دیگر معاملات مل بیٹھ کر حل کرنے کے حوالے سے کہا گیا ہے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی خبر سامنے آئی ہے جو کہ چودری برادران کی ایک بڑی ایک فعل ان کا کردار رہا ہے اور ان کی بڑی مربوط کوشش سامنے آئی ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے مولانا صاحب کو اور تمام اپوزیشن کو یہ ضرور ہم نے باور کرایا ہے یا ان کو اس چیز پر قائل کیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ حکومت کو بھی اس چیز پر قائل کیا ہے کہ تمام معاملہ افہام متفہیم سے حل ہونا چاہیے اور محول کو تھنڈا رکھنے کی جتنی کوشش کی جا سکے وہ اس وقت کرنی چاہیے آزادی مارچ کے حوالے سے ہم بات کریں گے یہ جو کچھ قیاس آرائیاں ہیں یا خبریں ہیں یا اطلاعات ہیں جو بھی اس کو نام دے لیں کہ ایک دو روز میں یہ آزادی مارچ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا کیا واقعی دھرنا ختم ہو رہا ہے اور وہ کیا محرکات ہیں جس کی وجہ سے یہ لگ رہا ہے کہ یہ ختم ہو جائے گا اپوزیشن کی دیگر جماعتوں سے مولانا صاحب کو کیا واقعی مایوسی ہے ان تمام چیزوں کو آج جاننے کی کوشش کریں گے پہلے تو ہمارے ساتھ جو ایک سینئر جرنلسٹ کا پینل موجود ہے ان کا پہلے میں آپ سے تعریف کروا دوں ارشاد عارف صاحب ہمیں لہور سے جوئنگ کر رہے ہیں آپ کا بہت شکریہ رانا عظیم صاحب ہمیں لہور سے جوئنگ کر رہے ہیں آپ کا بھی شکریہ امتیاز گل صاحب ہمیں اسلام آباد سٹوڈیو سے جوئنگ کر رہے ہیں آپ کو بھی پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں راو خالد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کا بھی شکریہ اور مولانا عبدالواز سے ہمیں جوائنگ کر رہے ہیں سینئر رہنمائے جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں اور صداقت علی عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے امینے آپ کا بھی شکریہ عباسی صاحب پہلے تو آپ اس آغاز کر لیتے ہیں یہ فرمائیے گا کہ کیا وجہ ہے جس کی بنیاد پہ آپ کی پارٹی کے بھی اپنے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب تو یہ بالکل اختتام پذیر ہونے کو ہے معاملہ اور واقعی دھرنا ایک دو روز میں اٹھ جائے گا ایسا کیا ہے ایسی کونسی انفرمیشن ہے یا ایسا کونسا سیف ایگزٹ آپ نے ان کو دے دیا ہے جس کی بنیاد پہ یہ بات کر رہے ہیں صادیہ صاحب بہت شکریہ دھرنے اور ایڈیٹیشنل پولٹکس ہے ریسنٹ جو ہسٹری ہے پچھلے پچیس تھی سال کی وہ ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ریکارڈ رکھتے ہیں دھرنے کرنے کا جل سے جلوس کرنے کا پبلک موبیلیزیشن کا لوگوں کو سڑکوں پہ نکالنے کا نیریٹیو بیلڈنگ کا پولٹکل نیریٹیو شیپنگ کا ہم سمجھ دیں کہ ہمارا ایک ریسنٹ ہسٹری میں بہت ایکسپیئرنس ہے جب یہ دھرنا آیا تھا تو ہمیں پتا تھا کہ اس دھرنے کو لانے میں کیا مشکلات ہوں گی اس کو مینٹین کرنے میں کیا مشکلات ہوں گی لکیلی نورت پنجاب کا پریزیڈن تھا جب یہ دھرنا تھا دوبارہ میں آج کل اس تنظیم کا پریزیڈن ہوں ہمیں پتا تھا کہ لوگ نکلتے کتنا مشکل ہیں اس کے لیے کیا کیا آپ کو چاہیے تو یہ بات ہمارے پولٹکل کارڈز پہ تھی کہ یہ چیز فیل ہونی ہے وہ فیل ہونے میں کتنا دیر لگے گی وہ بھی ہمیں اندازہ تھا اور دو باتوں کا بھی اور اندازہ تھا اگر یہ کوئی دھرنا کامیابی کی طرف جاتا ہے تو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹک کامیابی کو فصل کٹنے کے لیے آ جائیں گے اگر یہ ناکامی ہوتی ہے تو یہ ناکامی مولانا کی ناکامی ہوگی تو آپ کے لیے بہت ایک سگنل پہلا ہی کافی تھا کہ جب وہ شامل نہیں ہوئی تو ان کو اندازہ تھا کہ کامیابی نہیں ملے گی اب جو ان کا آتے وقت ان کا خیال تھا وہ کہتے تھے ان کے ترجمان کہ اگر یہ دھرنا تب کامیاب ہوگا ہمیں روکتے ہیں اور نہیں روکتے تو یہ تھوڑا کامیاب ہوگا تو ہم بھی سمجھے تھے ہم نے ان کو کھلا میدان دیا میدان ہموار کر کے دیا پانی دے دیا واش روم دے دیا ایسے لوگوں کے تجزیات بھی ہیں لوگ لکھ بھی رہے ہیں سوہیل وڑائیت صاحب نے بھی لکھا کہ اندازہ شاید یہی تھا کہ روک لیا جائے گا لیکن جب آپ لوگوں نے بھی تعداد دیکھی تو پھر یہ فیصلہ واپس لے لیا گیا روکنے کا اب ہماری پارٹی سے آپ سو اختلاف کریں لیکن دو تین باتیں آپ کو بڑی واضح ہونی چاہیے کبھی عدالت کا فیصلہ کبھی آئین اور قانون سے ہم باہر ہی نکلے نہ کبھی نکلیں گے عدالتوں کے فیصلے آئے ہم ایک سو چھبیس دن دھرنے کے بعد ہم کنونسٹے کے دھاندی ہوئی ہے لیکن عدالت نے کہا کہ ارگنائیز منظم دھاندی نہیں ہوئی ہم واپس چلے گے اور اس کے بعد آج جو عدالت نے جہاں تک حکم دیا ہم نے انصار الاسلام پہ پابندی بھی مطلب ان کو کوئی روک نہیں روکا ہم نے ان کا راستہ بھی نہیں روکا نہ ہم نے روک نہ تھا ایک پولٹیکل ہوتا ہے کہ جب لوگ آپ کو دھمکی دے رہے ہوتے ہیں ہم انہیں کہتے ہیں ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے لیکن یہ ہمارا میں جو کہ اس ٹیم کا حصہ ہوں جہاں میٹنگ ہوتی ہے ہم نے یہ پوری طرح تیہ کیا تھا ہم کوشش کریں گے کسی جگہ پہ وائلنس یہ نہ کر سکے مولانا انتشار کرنا چاہتے تھے ان کو موقع ہم نے نہیں دیا اگر آج یہ پورا من طریقے سے ہوا ہے تو پاکستان کی تاریخی پہلی گورننٹ ہے یہ ایک چیز ہو گئی کہ آپ لوگوں نے موقع دیا بٹراو خالد صاحب دوسری طرف مولانا صاحب خود آ کر کیونکہ لوگوں کا اندازہ یہ تھا کہ پیش قدمی کا اعلان کریں گے ڈی چوک کی طرف جائیں گے یا کچھ ہوگا وہ تو خود آ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے وہاں نہیں جانا یہاں وہاں بیٹھنے میں کوئی فرق نہیں ہے وہ جگہ بلکہ کہتے ہیں تنگ ہو جائے گی ہمارے لوگ شرقہ کی تعداد بہت زیادہ ہے تو کیوں نہیں ہوئی کوئی پیش رفت یا پیش قدمی دیکھیں سادھیا جو بیک گراؤنڈ میں ابھی تک کوشش جاری ہے میرا خیال ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے اس میں کہ مولانا دو وجہ سے گو مگو کی قیفیت میں ایک تو جیسا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا تھا پیپلز پارٹی تو پہلے دن سے کلیر تھی کہ ہم دھرنے کا حصہ نہیں بنیں گے لیکن سٹیل ان دہ ہارٹ آف دیر ہارٹ وہ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر کچھ ہو جائے چلو خواہش ضرور تھی لیکن ان کی سندھ گورنمنٹ بھی ساتھ جاتی اگر یہ ہوتا وہ بھی اس حوالے سے بہت کمیٹڈ تو تھے ہی دھرنے کے لیے ویسے مسلم لیگ نون جو ہے وہ بلکل بورڈر لائن پہ تھی کہ ادھر ہاپ کریں ادھر چلیں جائیں وہ اس پہ رہی تو یہ ایک وجہ تھی مسلم لیگ کا جب مولانا صاحب کو پتہ چل گیا ہے کہ مسلم لیگ تو نہیں آنے والی اس دھرنے میں بھی اور کل کے اجلاس کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا ریبر کمیٹی میں انہوں نے بتا دیا ایک تو یہ وجہ ہے دوسری وجہ ہے یہ جو بیک گراؤنڈ پر کوششیں ہو رہی ہیں جس قسم کی ایفرٹس ہو رہی ہیں مولانا صاحب کو اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ عباسی صاحب کی بات کسی حد تک ٹھیک ہے کہ وہ فائدہ اٹھانا چاہتے تھے انتظار کر رہے تھے آئے نہیں آئے لیکن جب یہاں اسلامباد میں پہنچ گئے تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے لیے اتنا مشکل نہیں تھا کہ ان کو بندے فراہم کر دیتے یہاں پر ان کے اجتماع میں لوکل سٹنٹ بھی پنڈی اسلامباد کی اتنی دے سکتے تھے دس پندرہ ہزار بندے بھی اگر آ وہ موبیلائز کر دیتے لہور شہباز شریف صاحب جی تی روڈ سے آپ دیکھیں نا ان کے دھرنے میں کیا ہوتا تھا شام کو پشاور سے دھڑا دھار سارے علاقے سے گاڑیاں آتی تھی رات کو پوری رونک لگ جاتی تھی تو یہ یہ بھی کر سکتے ان کے نزدیک پاکٹس ہیں بہت سٹرونگ پاکٹس ہیں جیلم سے آن ورڈ اگر یہ سارے لوگوں کو موبیلائز کر لیں پشاور سے بہت کیا وجہ ہے کیونکہ مولانا صاحب نے بھی تو اس کا ذکر کیا نا اب وہ مسلحت ہے مجبوری ہے کیا ہے ان کو یہ اس بات کی ایک تو کلیر ہیں وہ بالکل کہ ان کے علاوہ یا دو تین اچکزئی صاحب ہیں زیادہ ان کا کہلے ہیں اس کے علاوہ کوئی پارٹی اس بات پہ قائل نہیں ہے کہ وزیراعظم استیفہ دے یا دوبارہ انتخابات ہو کیونکہ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے کسی پارٹی کے لیے بھی نہ گورنمنٹ کی پاپولارٹی اور اس جیس کا بھی یقین ہے کہ استیفہ کا سوال پیدا نہیں ہوتا پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کو یقینی طور پر اگر یہ یقین نہ ہوتا اگر تھوڑا سا بھی یقین ہوتا کہ وہ بیچوں کی طرف بھی چل پڑتے اگر ان کو ہوتا کہ ہمارے اس مومنٹ سے یہ استیفہ آ جائے گا تو اس طرف بھی چل پڑتے لیکن یہ پاسیبیلیٹی کسی لمحے پہ بھی نہیں تھی کسی مرحلے پہ بھی نہیں تھی صرف یہ تھا کہ یہاں پہ پہ پہنچ کے اچھا گورنمنٹ کی طرف سے ایک جو مجھے تھوڑی خبر ہے کہ انہوں نے آنے اس لیے دیا کہ وہ کہتے ہیں ہمارے معاملات تقریباً تیہ ہو گئے تھے کہ یہ آئیں گے جلسہ کریں گے چلے جائیں گے ایک پاسیبیلیٹی انہوں نے رکھی ہوئی تھی کہ میں بھی اتنا کراؤڈ ہو کہ یہ پھر ایک دم سے ریڈ زون کی طرف آ جائیں تیاری پکڑ لے کے بلوگ تو بہت آ گئے ٹھیک ہے تو وہ اپنا سٹیٹیجی چینج کر لے پلان بی پہ چلے جائیں پلان سی پہ چلے جائیں تو ابھی جس کا ذکر مولانا صاحب کرتا رہے ہیں مولانا صاحب پر تو رہے ہیں پلان بی پلان سی اس کے لیے وہ تیار تھے انہوں نے انتظامات سارے کی ہوئے تھے اگر آپ دیکھیں جس دن یہ یہاں پہنچ گئے ہیں اس کے بعد انہوں نے ریڈ زون کے سارے سیل کر دیا تھے لگا گئے اور آج اگر ہم دیکھیں تو کل سے کھولنے شروع کیے ہوئے اس کا مطلب ہے کہ وہ پراؤگریس کچھ پراؤگریس ہے کچھ سیورٹیز آ رہی ہیں کچھ یقین دیانیاں آ رہی ہیں کہ معاملات کس طرح سے اب کس طرح سے اس سے نکلنا ہے یہ اب مولانا صاحب ڈیسائیڈ کریں گے یا ان کو کوئی سجیسٹ کریں کہ کس طرح سے نکلنا ہے کچھ لوگ کچھ دو کی بنیاد پہ ہوتا ہے یہاں پر حکومت کے پاس کیا ہے آفر کرنے کو حکومت کے پاس تو میرا خیال ہے کچھ بہت زیادہ آفر کرنے کو نہیں ہے کیونکہ جو مولانا صاحب جو مشن لے کے نکلے تھے وہ تھا اسطیفے کا وزیر آزم کے اور وہ تو سب نے اس کو خارجز امکان قرار دے دیا تھا میں اس کو ایک دوسرے انگل سے دیکھوں گا کہ اس ملک میں طاہر القادری نے دھرنے کی سیاست شروع کی اور جس انداز میں ان کو یہاں سے رخصت کیا گیا وہ دھرنے کی سیاست کو پہلا دھچکا تھا جب پی ٹی آئی نے ایک سو چھبیس دن یہاں بیٹھے ان کو بھی دھرنے کی صورت میں تو کچھ نہیں ملا وہ تو اے پی ایس کا واقعہ ہوا تو اس کے نتیجے میں ان کو یہاں سے انہوں نے خان صاحب نے فیصلہ کیا کہ چلے یہ ختم کر دیتے ہیں اچھی بات تھی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ دوسرا دھچکا تھا دھرنے کی سیاست کو کیونکہ اس کے نتیجے میں پارلیمان کسی نے اسطیفہ نہیں دیا اسطیفہ تو پاناما پیپرز کی وجہ سے وہ سارا آپ کو پتہ ہی ہے تیسرا دھچکا ابھی مولانا فضل احمان کے نام نہاد دھرنے کی وجہ سے اس دھرنے کی سیاست کو مل رہا ہے اس کے بعد میرا خیال ہے کہ کوئی پارٹی دھرنے کا نام نہیں لے گی اس لیے یعنی یہ تاثر صحیح ہے کہ ایک دفعہ عمران خان صاحب اور ان کی حکومت اس دھرنے سے نکل گئے آرام سے تو اگلے چار سال کوئی ان کو تنگ نہیں کرنے والا اس قسم کی اپوزشن نہیں ہونے والا دیکھیں جمہوری 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 پہ اعتبار کا تقاضی یہی ہے کہ اگر آپ نے ایک نظام وضع کیا ہے اس نظام کے تحت پھر آپ وہ لوگ بھلے آپ ان کو سیلیکٹڈ کہیں میں تو اس پہ حرانوں کے بار بار وہ بلاول بھی اور یہ بھی سیلیکٹڈ سیلیکٹڈ کہہ رہے ہیں اسی پارلیمان سے آپ نے حلف بھی اٹھایا ہوا ہے استیفے بھی نہیں دے رہے ہیں استیفے دے دیں سب سے آسان کام ہے آپ نے ہمارے جو بہت قریبی دوست ممالک ہیں وہاں پہ اس نویت کے مطالبات کی کوئی پذیرائی نہیں ہونی آپ کو سمجھ میں آیا ہے کہ مولانا صاحب کو یہ رات دکھانے والے اور یہ دھکا دینے والے اور ان کی سیاست جو رہ گئی تھی جتنی بھی کیونکہ الیکٹ تو نہیں ہو سکے وہ دو نشستیں لڑے ہار گئے اپنے آبائی علاقے سے ہار گئے تو یہاں پہ مولانا صاحب اب کس کو ذمہ دار ٹھہرارے ہوں گے آج کیا سوچ رہے ہوں گے دیکھیں وہ مجھے نیازی نے کہا تھا کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن کچھ سانو مرندہ شوق بھی سی تو مولانا کے کو جو پٹی پڑھائی گئی وہ یہ تھی کہ پنجاب کے عوام پاکستان کے عوام موجودہ حکومت سے تانگ آ چکے ہیں نمبر ون نمبر دو کہ دونوں جماعتوں کی قیادت جیل میں ہے تو اپوزیشن کا رول بالکل منیمائز ہو گیا ہے تو مولانا کو یہ کہا گیا کہ آپ عمران خان کے متبادل بن سکتے ہیں اگر وہ نہ بھی ہوئے تو شہباز شیف کے متبادل تو ہیں ہی آپ آپ جب نکلیں گے تو بلچستان سند پنجاب خیبر پختون خاصے لوگ لاکھوں کی تعداد میں نکلیں گے ویلکم بیک ٹرانسمیشن میں ایک بہ پھر سے خوش آمدی ٹرانسمیشن میں ابھی ہمیں جوئنگ کیا ہے راجہ آمیر عباس صاحب نے اور سوہیل اقبال بھٹی صاحب نے آپ دونوں کو ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں اشاد آریف صاحب میں چاہوں گی کہ آپ اپنی بات مکمل کر لیجے اس کے بعد پھر میں باقی مہمانوں کی طرف جاؤں گی ہم مولانا صاحب کی بات کر رہے تھے کہ ان کو آخر مشورہ کس نے دیا ایک اور بات جو مولانا کو سمجھائی گئی یا سجائی گئی یا پٹی پڑھائی گئی وہ یہ تھی کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان فاصلے پیدا ہو چکے ہیں باوجود تو اس کو بھی آپ کیش کرا سکتے ہیں اور وہ لوگ تیار ہیں بس آپ تھوڑا سا ایک حجوم ہی کٹھا کریں اپنی طاقت شو کریں اور اس کے بعد پھر آپ کی ڈکٹیشن پر چلیں گے اور عمران خان کو نکالنا آسان ہوگا میرا خیال مولانا کو وہ ساری باتیں سمجھ آ گئی ہیں کہ یہ سارا ایک دھوکہ تھا یا فریب تھا نظر کا اور اس لیے اب وہ فیس سیونگ چاہتے ہیں ایک سیف ایکزٹ چاہتے ہیں پرابلم یہ بن رہا ہے کہ جو دیر ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ ابھی بھی شریف خاندان چاہتا یہ ہے کہ ان کے جو معاملات جو ارنجمنٹس ہو رہی ہیں وہ مکمل ہو جائیں تو پھر مولانا گھر کو جائیں تاکہ ان کی جو تھوڑی بہت ایک ہے ڈیل ڈیل کا لفظہ تو میں استعمال نہیں کروں گا کیونکہ لوگ بہت ناراض ہوتے ہیں ارنجمنٹس ہیں وہ مکمل ہو جائیں اور اس کا ایک سلسلہ چل پڑا ہے آپ کے سامنے ہے تو میرے خیال ہے ایک دو دن میں تین دن میں یہ چوشو جاہ صاحب جو شامل ہوئے ہیں اس میں اور آج مذاکراتی کے میٹی پھر وہاں بیٹھی ہوئی ہے تو مولانا صاحب چلے جائیں گے لیکن اس کا جو سب سے بڑا نقصان ہوگا مذاکراتی کمیٹی تو بیٹھی ہے لیکن مولانا صاحب کے بھائی عطاو رحمان صاحب ان کا ایک بیان سامنے آیا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات نہیں مذاکرات ہو رہے ہیں جو ابھی چل رہے ہیں ان کے ساتھ تو مذاکرات ہی ہو رہا ہے نا ہو تو ان کے ساتھ مذاکرات ہے نا بیچاروں کے ساتھ کہ ان کی کوئی بات مانی نہیں جا رہے انہوں نے کہا جا رہا ہے مجھے نظر آتی ہے میرا خیال یہ ہے کہ کوئی ایک کمیشن بن جائے گا جو آئندہ کے الیکشن کے لیے ہوگا کہ جی وہ الیکشن جو ہیں وہ شفاف ہوں گے اور کوئی سی قسم کی کوئی مداخلت نہیں ہوگی وہ جب بھی ہوں گے یا ایک کمیشن اس طرح کا بھی ہو سکتا ہے کہ پچھلے الیکشن کے جو معاملات ہیں ان پر جو ہے اس کی تحقیق کی جائے یا جو خدشات ہیں اور بلکہ یہ آج خبر تھی بھی کہ جو ایک کمیٹی بنی ویئے انتخابات میں دھاندلی کو دیکھنے کے لیے اس چیز پر اتفاق ہوا کہ اس کو دوبارہ سے فاعل کر جائے گا جو سب سے زیادہ مولانا حاصل کر سکتے ہیں وہ یہ ہو سکتا ہے کہ مولانا اگلے پلئر ہوں گے اپوزیشن لیڈر کی اگر اپوزیشن کی جو سیٹ خالی ہوتے ہیں یا اپوزیشن کا تائین ہونا ہے دو ہزار دو میں مولانا حکومت میں بھی تھے اور اپوزیشن میں بھی تھے اب بھی ہو سکتا ہے کہ مولانا کو ایک چانس بلے کچھ حصے کے بعد جس میں وہ وفادار اپوزیشن حکومت کی حکومت خائمران خان کی ہو یا کسی اور کی اپوزیشن کا رول بھی مولانا کو مل سکتا ہے اچھا that's very interesting آپ کہیں وفادار اوکے اس سے زیادہ کچھ نہیں مل سکتا ٹھیک ہے اب بھی اس پہ بھی مزید جا کے آگے تجزیہ کریں گے کہ مولانا صاحب کو کیا مل سکتا ہے شاہد عارف صاحب نے تو اپنا تجزیہ اس پہ دے دیا رانہ عظیم صاحب پہلے اس پہ ذرا بات کرتے ہیں کہ ابھی تک مولانا صاحب نے ان چار پانچ دنوں میں اچیف کیا کیا ہے وہ جو اتنی تیاری جس دھرنے کی جس کو پہلے اسلام آباد لوک ڈاؤن کا نام دیا گیا تھا بند کر دیں گے پورا شہر اس کا نام دیا گیا تھا اور کرتے کرتے آزادی مارچ کا نام یہ استلحہ استعمال ہوتے ہوتے وہ یہاں پر بیٹھے ہیں مولانا صاحب نے جو کمایا جو جیف کیا وہ پہلا دن یا دوسرا دن یا تیسرا دن یا جس دن یہ اسلام آباد آکے وہ تھا جب متحدہ اپوزیشن ان کے کنٹینر پر آگئی تو اس وقت ایسے لگتا تھا کہ پاکستان کا سب سے بڑا اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان ہے اس دن کا ہیرو تو وہ تھا اس دن کا تو سارے ٹی وی چینل تمام اقبارات تمام تجزیہ کا یہی کہہ رہے تھے کہ مولانا صاحب کے پیچھے سب کھڑے ہو گئے لیکن اس کے بعد اس کے اگلے روز سے مولانا نے وہ سب کچھ جو کمایا تھا وہ اپنا گوانہ شروع کر دیا اس طرح ہوا کہ آپ دیکھیں کہ مولانا وہ فضل الرحمان جو سب سے بری قوت بن کے سامنے آئے تھے جن کو چودی شجاہت حسین نے بھی کہا کہ تمام اپوزیشن کو آپ نے اپنے پیچھے لگا لیا اور آپ اصل اپوزیشن لیڈر ہے کل اسی مولانا فضل الرحمان کو یہ کہنا پڑا کنٹینر پڑا کر اور مولانا فضل الرحمان کو ایاز صادق اور راجہ پروید اشرف کا ہاتھ اٹھا کر یہ ثابت کرنا پڑا کہ جیسے یہ دونوں جو ہے اصل پیپس پارلی کی وہ قوت ہے اور مسلم لیگ نون کی وہ قوت ہے یعنی مولانا آخر کار کنٹینر پڑا کھڑے ہو کر یہ کہنے پر مجبور ہوئے کہ مجھے جو بھی فیصلہ کرنا ہے دھنے کے مطلق آگے جانا یہ تحقیق چلانی ہے وہ میں متحدہ اپوزیشن کی مشاورت سے کروں گا ایک دن میں وہ ہیرو تھے اور اس کے اگلے دن سے بہت زیرو ہوتے گئے دیکھیں مولانا صاحب کو بری امید تھی کہ وہ ایک بہت بڑا مجموعہ لے کر آئے ہیں اس کے بعد ان کے ساتھ مسلم لیگ نون پیپس پارٹیز ساتھ موجود ہے یہ ہیرو سے زیرو تک کا جو سفر ہوا ران عظیم صاحب یہ ہیرو سے زیرو تک کا جو سفر ہوا اس کی وجوہات کیا بنی اپوزیشن کی جماعتوں کے علاوہ کیا ریزن ہے کہ وہ تو ساتھ چھوڑ کے چلی گئی آئی نہیں اس کے علاوہ بھی کچھ لگتا ہے میرے پاس کچھ چیزیں موجود ہیں میرے موبائلز میں مولانا صاحب نے جب یہ کمپین شروع کی تھی اسلام آباد آنے کی ازادی مارچ کی تو مولانا صاحب نے سب سے بہلے ان کا ایک ذاتی ویڈس اپ گروپ ہے اس میں انہوں نے ایک اخبار کی لیڈ جو تھی وہ ڈالی اور اس میں جو لیڈ تھی جو اس کے اوپر اخبار کی جو ڈیڈ تھی وہ ختم کر دی گئی وہ لیڈ یہ تھی کہ اگر حکومت جمہوری حکومت اپنا اعتماد کھو دے تو نئے الیکشن ہو سکتے ہیں یہ دو سال پہلے ایک اخبار کی لیڈ تھی اس لیڈ کو ڈالنے کے بعد انہوں نے آگے لکھا ہوا ڈی تی آئی ایس پی آر انہوں نے وہ اپنے گروپ میں ڈالی اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ یہ تازہ اخبار ہے اور اپنے لوگوں کو اس میں موبیلائز کیا گیا مولانا صاحب گروپ ذاتی ورڈ ساب گروپ استعمال کر رہے ہیں چلیں ویلکم بیک حکومتی مذاکراتی کمیٹی اور اپوزیشن کی رہبر کمیٹی کے مذاکرات ختم ہو گئے ہیں جوائن پریس کانفرنس ہو رہی تھی اکرم دورانی صاحب نے کہا کہ ہم اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں لیکن سب سے دلچسپ بات جو ہے وہ پرویس خٹک صاحب نے جس کے لیے وہ مشہور ہیں کہ بغیر لگی لپٹی اور بغیر کسی لحاظ کے بات کر دیتے ہیں اور وہ انہوں نے کہا بھی کہ ہم درمیانی راستہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں ایسا راستہ جس میں اپوزیشن کی عزت بھی رہ جائے یعنی کہ فیس سیونگ کیا دی جائے اس پر غور ہو رہا ہے ران عظیم صاحب میں چاہوں گی پہلے وہ ویٹس ایپ والی سٹوری ذرا مکمل کر لیں تاکہ پھر ہم آگے بڑھیں اور اس پر بات کریں کہ یہ واقعی کسی نتیجے تک پہنچ پائے گی کمیٹیز کی میٹنگ جو ہوتی ہے یا پھر نہیں بہت سے ہلکے جو ہیں ان کے ساتھ موجود ہیں اور ان کی سپورٹ کاری ہیں اسی وجہ سے وہ پورے مارچ کرنے جا رہے ہیں پھر اس کے بعد میری ان کی جماعت کے کہم ترین رہنمہ جو مولانا فضل الرمان صاحب کے ساتھ کنٹینر پر نظر آتے ہیں مائک پکر کا نعرہ بھی لگاتے ہیں میری ان سے بات ہوئی تو میں نے ان سے کہا کہ جناب کیا جا رہی ہے کیا صورتحال جا رہی ہے تو انہوں نے کہا جی میں آج کراچی جا رہا ہوں لیکن یار مجھے ایک بات تو بتاؤ مجھے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمیں کامیابی مل جائے گی تو آپ سمجھتے ہیں کہ کامیابی ملے گی تو میں نے اسے کہا جی یہ تو آپ کو پتا ہوگا آپ کے لیڈر اگر کہہ رہے ہیں اس نے کہا کہ وہ کہہ رہے ہیں ہر میٹنگ میں کہ یہ اس طرح نہیں اس طرح ہو جائے گا ہمارے پیچھے کوئی نہ کوئی کھر ہے لیکن ہو رہی نہ اب میں نے جب یہ سارا ہو گیا تو میں نے کل ان سے پھر بات کی تو میں نے کہا جی اب کیا صورتحال ہے تو یقین جانی انہوں نے مجھے کہا کہ ہم اس گلی میں کھرے ہو گئے ہیں کہ نہ آگے جا سکتے ہیں نہ پیچھے جا سکتے ہیں اب ہمیں کوئی نہ کوئی ایسا موجزہ ہی ہوگا جو ہماری عزت بچا دے گا یہ میں آپ کو وہ بالکل حقیقت کہہ رہا ہوں جو میری ان کے ایک بڑے قریبی ساتھی سے بات ہوئی اب مولانا فضل الرمان کے ساتھ مزید یہ چار دن میں ہیرو سے زیرو کی طرح ہو گئے میری مسلم لیگ نون کے ایک بڑے ذمہ دار سے بات ہوئی آج یوں ہائی کورٹ میں ہوئی تو میں نے انہوں نے کہا جی آپ تو مولانا صاحب کے بیچے تکبیر پڑنے والے تھے اور یہ کیا ہو گیا کہ مولانا صاحب کے بیچے آپ تکبیر پڑنے بھی نہیں گئے بلکہ آپ کی زبان جو ہے وہ بالکل ہموش ہو گئی ہے آپ تو جا سکتے ہیں 35 میٹ کی فلائٹ ہے ان کے حالات اچھے ہونا شروع ہو گئے تو انہوں نے مجھے کہا کہ بھئی ایک تو سیاسی گفت کو کوئی نہیں ہوگی دوسرا انہوں نے کہا رانہ زیم بری سی رسیدی سی بات ہے ہم نے سب کچھ مولانا کو لیڈر بنانے کے لیے کرنا تھا اگر ہم نے یہ سب کچھ کرنا تھا تو مولانا کو لیڈر نہیں بنانا تھا پھر لیڈر مریم بنتی ہم بھی لیڈر نواز شریف بنتے تو یہ مجھے انہوں نے کہا ہم تو شباہ شریف کو لیڈر نہیں مان دیں لیکن مولانا کو ایک کس کا کریٹ تو دینا چاہیے انہوں نے اس دوران تو ثابت کر دیا کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کہاں پہ کھڑی ہوئی ہے جتنا نمبر انہوں نے اکیلے ہی کٹھا کر لیا یہ بھی اگر دیگر جماعتیں ساتھ دیتی تو مولانا صاحب کو اتنی مایوسی نہ ہوتی پہلے تو راجہ عمیر عباس صاحب یہ ذرا بتا دیں جس طرح انہوں نے ابھی بات کی کہ ہیرو سے زیرو کا جو سفر ہم کہہ رہے ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اپوزیشن پارٹی کی وجہ سے ہوا ہے یا آغاز سے ہی کچھ پلان میں گڑبر تھی وہ تو پورے ملک کو اور اسلام آباد کو بند کرنے چلے تھے خود بند گلی میں آکے کیسے کھڑے ہو گئے اصل میں مولانا صاحب سادیہ جو مسکائیڈ ہو گئے ہیں اپوزیشن کی وجہ سے ہم اس میں پیپلز پارٹی تو بہت لیٹر سٹیج میں ان کی انٹری نظر آ رہی ہے اور اس نے جو تقریر کی کہ میں نظریاتی ہو چکا ہوں میرا اب ایک نظریہ آ گیا ہے یہ وہی ڈان لیکس وان اور ٹو والا نظریہ لے کے وہ آگے بڑے اور اس کے بعد محمود خان کے ساتھ کوئٹہ کا آپ کو جلسہ یاد ہوگا کہ جہاں اس نے پھر نظریہ کی بات کی اور یہ وہی نظریہ تھا جو محمود خان اچھکزئی کا تھا جو نواز شریف یا مریم بی بی نے باتیں کی جس میں اسٹیبلشمنٹ آبیسلی ان کا ٹارگٹ تھا انہی چیزوں کو بڑھاتے ہوئے حاصل بزنجو اور یہ چیزیں اب اس ٹریپ میں مولانا کبھی زندگی میں نہیں آئے لیکن جب انہیں یہ بات پتا چلی اور ان کے ساتھ میٹنگز ہوئیں میاں صاحب کو جو چھے ہفتے کے لیے بار ایک وہ کشن پیریٹ دیا گیا تھا علاج کا تو کچھ میٹنگز ہوئیں تو ان میں کہیں نہ کہیں کنونس ہو گئے مولانا صاحب کے جناب یہ تو ایک کوئی ایسی چیز ہے کہ اگر آپ شروع کرتے ہیں اور میاں صاحب کی جو نون لیک کا جو لوگ ہیں وہ جب پنجاب سے آپ کو جوئن کریں گے آپ دیکھئے کہ ان کا بیانیت صرف یہی راتا ہے کہ یہاں لاکھوں افراد آئیں گے یہ اسی ہلسینیشن میں انٹر ہوئے کہ ہمیں جیسے ہی پنجاب میں ہم داخل ہوں گے تو عوام کا ایک جمع غفیر ہمارے ساتھ روانہ ہو جائے گا اور ان کا ٹارگٹ آپ کے علم ہے حسین نے ایک سٹیٹمنٹ بھی لیتی اس نے کہا تھا کہ ہم عمران خان کے پیچھے نہیں آرہے وہ تو ہمارے کیلبر کا لیڈر ہی نہیں ہے ہم ان آثورٹیز کے پیچھے آرہے ہیں اس اسٹیبلشمنٹ کے پیچھے آرہے ہیں کہ جو یہ سیلیکٹڈ کی انہوں نے ایلیگیشن لگائی تھی تو الٹی میٹلی جب مولانا یہ بھی کہتا تھا کہ ہمارے پاس پلان بی بھی ہے ضروری نہیں ہم ڈی چوک جائیں ہم پرائنسٹر رو جا سکتے ہیں ہم روخ کہیں اور بھی کر سکتے ہیں آپ اس کی سٹیٹمنٹس دیکھیں اس سے پہلے کی کہ اس نے یہ اندیا دیا کہ اگر ہمیں روکنے کی کوشش کی تو ڈیریکٹلی اسٹیبلشمنٹ کو وہ بیان یہاں سٹیچ والا بھی بیک فائر کر گیا اور ابھی محمود اچکزئی کی جس قسم کی تقریر ہو رہی ہیں اس سٹیٹ سے وہ بھی بڑی خطرناک ہیں بلکل اور یہ محمود اچکزئی کی وجہ سے ہی اس نے پہلے دن مولانا نے یہ بات کر دی لیکن چونکہ وہ بات کو سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اکل مندانہ فیصلہ یہ کیا کہ اس ریڈ لائن کو کراس کرنے کا پھر اسی دن سے انہوں نے سوچ لیا کہ یہ جو ریڈ لائن ہے جس پہ حکومت نے اسٹیبلشمنٹ نے کلیر کر دیا تھا کہ اگر آپ ریڈ لائن کراس کریں گے تو پھر آپ کو اس کا وہ کرنا بڑے گی ایک بریک لے لیں بریک سے واپس آتے ان ٹرانسمیشن کو یہی سے آگے بڑھائیں گے سٹی ٹیونڈ موسیقی 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 آج خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ نواز شریف صاحب کو سرویسز ہسپٹل لہور سے شریف میڈیکل کامپلیکس شفٹ کیا جا رہا ہے ان کی صحت کے حوالے سے بھی بات کریں گے اوورال جو آزادی مارچ کے اوپر تجزیہ ہیں وہ آپ سن رہے ہیں کل کی جو خبر تھی مریم نواز صاحبہ کی وہ بھی ہمارے سامنے سویل بھٹی صاحب دونوں چیزوں کو لنک کرتے ہوئے کیا کوئی امکانات کیا کوئی چانسز ہیں ایسی کو اطلاع ہے آپ کے پاس کہ مریم بی بی جو ہیں وہ اس کنٹینر پہ جلسہ گاہ کے اندر ہمیں نظر آئیں گی جو آزادی مارچ اوپوزیشن کا کوئی ایسا پلان ہے سادیہ اس موجودہ صورتحال کے اندر سب سے بڑا ٹرننگ پوائنٹ وہ یہی ہے کیا مریم نواز صاحبہ اس موجودہ آزادی مارچ کے اندر کسی لمحے کے اوپر اچانک وہ اس کے اوپر شرکت کے اناؤنسمنٹ کر سکتی ہیں گدشتہ روز سے جیسے ہی ہائی کورٹ کی جانب سے یہ فیصلہ آیا تو اس کے بعد دیگر لوگوں کی طرح ہم بھی سکھوج میں تھے کہ اس کی کنفرمیشن حاصل کی جائے ابھی تک بہت ان کے جو بہت ان کے قریبی لوگ ہیں ان سے جانے کوشش کی تو اس قسم کا کوئی واضح ڈسیئن نہیں ہوا یہ چیز ایک ضرور پتا چلی ہے کہ اس وقت جو نواز شیر صاحب کی صحت ہے مریم نواز صاحبہ اس پر فوکس کرنا چاہتی ہیں اور جو موجودہ صورتحال جاری ہے اس کے اندر صرف رہبر کمیٹی اور حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے مبین مذاکرات جاری نہیں ہیں کچھ اور لیول کے اوپر کچھ اور شخصیات کے مبین بھی سائیڈ لینڈ کے اوپر بات چیز کا سلسلہ جاری ہے کچھ چیزیں تیع ہونی ہیں کچھ روز کے دوران اس کے بعد مریم نواز صاحبہ فیصلہ کریں گی کہ انہوں نے جلسوں میں تحریک کے اندر کس لیول کے اوپر حصہ لینا ہے تو یہ بھی تک یہ فائنل آناؤسمنٹ نہیں ہو سکی 27 مارچ سے شروع ہونے والا یہ ازادی مارچ آج اس کو دسویں روز ہو چکا ہے تو اب سب کی نگاہیں اس بات کے اوپر ہیں کہ مولانا فضل الرحمن صاحب سمیت پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی اہم شخصیات کو یہ کسی نہ کسی لیول کے اوپر کلیریٹی تھی کہ عمران خان صاحب کا استعفہ نہیں ملنے لگا حکومت رخصت نہیں ہونے لگی ہم ماضی کی تاریخ کو دیکھ لیں اور اس کو پڑھ لیں تو جب کبھی بھی بڑے اپیمانے کے اوپر کوئی تبدیل ہی آئی ہے پرائم نسٹر کا استعفہ لیا گیا ہے یا حکومت کو تبدیل کیا گیا ہے تو دو چار سیاسی جماعتوں یا پوزیشن کے صرف پیورلی ان کے مطالبے کے اوپر حکومتیں تبدیل نہیں ہوئیں ریجنل پلیئرز انٹرنیشنل فیکٹرز اور باقی طاقتوں کیا رول اس کے اندر ضرور شامل ہوتا جو اس وقت کہیں دکھائی نہیں دیتا تو اب معاملہ یہ ہے کہ دس روز سے یہ قاویش جاری ہے تو آلٹی میٹلی یہ کیا اوبجیکٹی ممکنہ طور پر حاصل کر سکتے ہیں یا اب تک یہ ٹیم میٹ کیا ہے دیکھئے پاکستان طریقہ انصاف کے دور حکومت کے اندر اپوزیشن کو جس طریقے کے ساتھ مختلف سکینڈلز کے اندر کرپشن سکینڈلز کے اندر تحقیقات کا سامنا ہے وہ بالکل ان کی جو طاقتی ختم ہو چکی تھی عوامی طاقت کسی جگہ کے اوپر وہ اکھٹے نہیں ہو سکتی تھی ایک جماعت مولانا فضل عمان صاحب نے صورتحال کا ایڈوانٹیج لیا اپنی فالورز کو انہوں نے پیرہ کاروں کو انہوں نے اکھٹا کیا اور اس وقت پچھلے سات آٹھ روز سے وہ حکومتی مذاکراتی ٹیم جو کسی سٹیج کتنا ان کو ٹف ٹائم دیتے تھے اپوزیشن کی جماعتوں کو آج پرویس خٹک صاحب ریبر کمیٹی کے ارکان کا شکریہ دا کرتے ہیں کہ ہماری میٹنگز جاری ہیں حکومت کے ساتھ تو ایک ڈسکیشن کی ٹیبل پر آ گئے ہیں کچھ چیزوں کی پریشر فیکٹر بیلڈ کیا الٹی میچلی بھلے عمران خان صاحب کی تبدیلی کا معاملہ نہ ہو لیکن کیپٹل کے اندر بڑے تعداد کے اندر مجمع کا کٹھا ہونا کنٹینرز کی مجودگی اور صبح دوپہ شام حکومت کے یہ بھی بات جو بار بار دھورا رہے ہیں کہ ہم سیاسی لوگ ہیں سیاسی طریقہ سے حل نکالیں گے یہ بھی اسی چیز کی نشاندہ ہی کرتا ہے جس کی طرف آپ لوگ بات کر رہے ہیں کہ یقینی طور پر ان کو احساس ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی سیف پیسج ایک سیف ایگزٹ ان کو چاہیے راو خالد صاحب یہ جو کمیٹی والا معاملہ ہے جو انتخابات میں دھاندلی کے لئے بنائی گئی اب یہ جو خبریانی کے شاید اس کو فعل کر دیا جائے یہ بھی ڈیمانڈ ہے لیکن کیا مولانا صاحب صرف ایک کمیٹی کے فعل ہونے پر اکتفاق کر لیں گے آپ کو لگتا ہے کہ وہ جا کے اپنے اتنے فالورز جو بیٹھے میں وہ ان کو یہ کہنے کے قابل ہوں گے اگر یہ ہو جاتا ہے کہ بھئی ہمارا آزادی مارچ اور آپ لوگوں کا آنے کا مقصد پورا ہو گیا اور بڑی کامیابی ہمیں مل گئی دیکھیں صحیح جستہ سے ان کے موقف میں نرمی پیدا ہو رہی ہے میرا خیال ہے وہ کمیٹی پہ بھی مان جائیں گے جو آپ نے پرویز خٹک صاحب کو کوٹ کیا کہ عزت رہ جائے تو وہ اس پوزیشن پہ جب ہوتے ہیں تو وہ آبیسلی مان جاتے ہیں ورنہ پہلے دن تو یہ تھا کہ جب کمیٹی آتی تو اس کو یہ کہنا چاہیے تھا ان کو وہ تو کہتے تھے کہ استیفہ جیب ملال کے آئیں پھر بات کریں گے آپ کیا کہتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ جی پرویز خٹک صاحب کہہ رہے ہیں کہ عزت رہ جائے اور ڈٹے ہوئے ہیں اور آگے چل کے تین چار چیزیں ہیں تو تیہ ہوں گی معاملات جس طرح سے بھی تیہ ہوں گے دیکھیں بنیادی چیزیں یہی ہونی چاہیے جو جتنا قضی ہے پاکستان میں یہ پولیٹس میں جتنا یہ ساری خرابی پیدا ہوتی ہے ہوتا یہ ہے کہ جب کم پارلیمنٹ وجود میں آتی ہے اس کو مضبوط کرنے کے بجائے سارے جتنے پلیئرز اندر بیٹھے ہوتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر باہر کے پلیئرز کی بات نہیں کہتا جس پہ الزام آتا ہے اندر والے ایک دوسرے کی ٹانگیں کھیجنی شروع کر دیتے ہیں جس دن آپ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے پانچ سال زور لگا کے اس کو تگڑا کر لیں گے میرا خیال ہے کہ وہ کھڑی ہو جائے گے اور اس کی ریسنٹ ہسٹری میں ہمارے پاس جوڈیشری کی مثال ہے جس طرح کی فیصلے اب کر رہی ہیں جس طرح کی چیزیں اب ہو رہی ہیں یہ پہلے نہیں کرتی تھی پہلے اس طرح بھی ہوتا ہے رائے صاحب اس پہ ہیلپ کریں گے کہ فیصلہ گورنمنٹ کا کوئی کیس ہوتا تھا تگڑا یا کسی پاورفل ادارے کا ہوتا تھا تو اگر فون نہیں آتا تھا وہ ڈسٹین پینڈنگ ہو جاتا تھا کہ اگر کوئی بتائیں گے تو پھر ہم اس کو وہ ایک ڈاکٹرین آف نیسیسٹی کو کام کرتا رہا ہے اب بنیادی بات یہ ہوئی ہے کہ ہمارے ہاں جو جمہوریت اور اخلاقیات کی بات ہوتی ہے اس کے پرمننٹ قدریں ہیں اس کی مستقل قدریں ہیں یہ نہیں ہوتا کہ آج آپ کی سیاست کچھ کہہ رہی ہے تو آپ اس کو چینج کرتے ہیں آپ اسٹینڈ لیں تو یہ پارلیمانی نظام میں جب آپ چلیں گے اس میں الیکٹورل ریفارمز کے اوپر آپ نے کچھ کامی نہیں کیا آپ جب الیکشن ہوتا ہے اگر آپ جیت جائیں تو بہت اچھا الیکشن ہو گیا ہار گیا تو بہت براہ الیکشن ہو گیا تو وہ بنیادی طور پر اس پر کرنے کی ضرورت ہے میرا خیال ہے مولانا صاحب اس پر راضی ہو نہ ہوں یہ سب پولیٹیکل پارٹیز کا یہ ڈیمانڈ ہونی چاہیے کہ یہ نظام ریفارم ہو اور یہ نظام بہتر ہوتا کہ ہر دوہ درنے کے ذریعے مسائل پیدا کرنی کوشش نہ کی جائے حکومت بھی کہتی کہ دھانلی کا مسئلہ ہے آپ ٹریبیونلز میں جاتے آپ وہاں پر جا کر اس چیز کو لے کے جاتے پھر اصلاحات کے اوپر زور دیتے کہ اگر آج اندخابات لیکسے ہو بھی جاتے ہیں تو اس چیز کی کیا گیرینٹی ہے کہ آپ دوبارہ سے دھانلی کا الزام نہیں لگائیں گے یہی ہوتا ہے نا ریفارمز تو ہوئی نہیں اولین ترجیح آج نہیں دوہزار آٹھ میں بھی ہونی چاہیے تھی دوہزار تیرہ میں بھی ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہوتی نا آپ کے حوالے سے سب بیان دیں گے لیکن جب ٹائم تھا کسی نے درست نہیں کیا اب تو کہتے ہیں کہ ہم نے بھگت لیا آپ دوسرے بھگتے ہیں تو پھر آپ کو بھگتنا پڑتا ہے پھر شور کس بات پر ڈالتے ہیں پھر چیختیں کس بات پر ہیں کہ یہ اس طرح ہو گیا کبھی کسی کو الزام دیتے ہیں کبھی کسی کو الزام دیتے ہیں اپنے کرتود نہیں دیکھتے آپ جس دن پارلیمنٹ یہ مضبوط کرنے میں کامیاب ہوگا یہ سارے مسائل ختم ہو جائیں گے الیکشن بھی ٹھیک ہو جائیں گے اداروں پر الزامات بھی بند ہو جائیں گے کیونکہ اداروں کو ملک کا استحقام چاہیے نا ملک ٹھیک ہوگا ان کی عزت اور ان کا وقار اور ان کے ساری سروائیول اسی میں ہے اگر ملک ٹھیک چلے گا ملک کی ایکانومی ٹھیک چلے گی خاص طور پر ایکانومی ٹھیک چلے گی اب امتحاص گل صاحب اس چیز کا یہ جو ہم بات کریں نا بار بار کہ مولانا صاحب کیوں آئے کس نے ان کو دھوکا دیا یہاں سے کیا لے کر جائیں گے objective کیا تھا اب بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ مولانا صاحب نے جو کچھ achieve کرنا تھا یا جو ان کا مقصد تھا وہ تو یہاں آنے سے پہلے ہی حل کر چکے تھے یا حاصل کر چکے تھے اس سے کیا مراد ہے کہیں نہ کہیں وہ اس تھیری سے connect کرتے ہیں لوگ کے کوئی deal کا تاثر یا عدالتی فیصلوں سے دیکھیں ایک بات بڑی واضح تھی کام کروانا تھا اور بڑا کلیر تھا ستائیس کو انہوں نے سندھ سے اپنے سفر کا آغاز کیا اٹھائیس تاریخ کو یہاں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں یا لاہور میں چودیس شگر ملز میں ان کو ریلیف مل گیا نواز شریف صاحب کو اب بعد میں گزشتہ روز مریم نواز صاحبہ کو یہ ریلیف مل گیا ہے تو میرا خیال ہے کہ ان کے جو قریبی حلقے تھے مسلم دیکھ نواز کے انہوں نے ان کو کافی یا ایک بیٹ ڈالی کہ آپ آئیں ہماری رہنمائی کریں اور پورا پاکستان آپ کا منتظر ہے تو دوسرا بھی میرا خیال ہے جو بات لے دے کے رہ گئی ہے وہ ایک بائزت پسپائی کی ہے بائزت پسپائی کس طرح وہ بائزت طور پر یہاں سے رخصت ہوں اس میں میرا خیال ہے بڑی ذمہ داری حکومت پہ بھی ہے کہ جس طرح یہ چار پانچ ہمارے وزیر ہیں میں تو کہتا ہوں کہ پیمرہ کو ان کو پہ بھی پابندی لگا دینی چاہیے کہ نپے طلعے بغیر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ جیسے پوری خدائی ان کے ہاتھ میں ہے اس کی وجہ سے غیر معمولی طور پر یہ آپریشن کو اشتعال بھی دلاتے رہتے ہیں پلس میرا خیال ہے جمہوری اقدار کی بھی نفی ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے پھر ان کے جتنے ناقدین ہیں ان کو موقع ملتا ہے یہی انداز تکلم انداز تخاتب اختیار کرنے کا میرا خیال ہے حکومت کو یہ چاہیے جب یہ بار بار مولانا صاحب بات کرتے ہیں کہ میری جنگ عوام کے لیے ہے تو لائٹ نوٹ پہ میں بات کروں گا کہ موجودہ حکومت بھی عوام کے حقوق کے لیے جنگ کر رہے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم سٹیٹس کو کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں سٹیٹس کو کا چونکہ مولانا بھی ان کا حصہ رہے ہیں اب تک مارچ سے پہلے تک تو یہ وہ سٹیٹس کو ہے جس کے خلاف انہیں کام کرنے کی ضرورت ہے اور اس بات پہ میں سمجھتا ہوں حکومت کو تھوڑا بڑے دل کا مظاہرہ کرتے ہیں لائٹ نوٹ پہ بات کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں پہلے دن وہ مولانا تھوڑا آپ دیدہ ہو گئے تھے وہ پرسوں غالباً ان کا خطاب جو تھا تو اس پہ لوگوں نے عمران خان کا کیپشن لگایا میں ان کو رولاؤں گا عمران خان کا بڑا فیمس بیان ایک بڑی انٹرسٹنگ ایک جملہ ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ نوازشی صاحب بھی جب گورمنٹ پہ تھے فوج اور وہ ایک پیج پہ تھے عمران خان صاحب اور فوج بھی ایک پیج پہ ہیں اب اس وقت مانتے نہیں تھے کہ نہیں ہے ایک پیج پہ اب ایک پیج پہ ہیں کہ فوج کو ہونا چاہیے ایک پیج پہ ہونا چاہیے حکومت کو سپورٹ کرنا چاہیے اب خود ہی کہتے ہیں کہ حکومت کو سپورٹ کر رہی ہے اب کہتے کیوں کہہ لیے کیونکہ وہ حکومت میں نہیں ہے اس لیے اس لیے کہلہ ہے تو یہ بڑا جائلن ہے ہمارا نہیں یہ بات پہلے بھی ہو رہی تھی کہ شاید ان کو کسی نے کہہ دیا تھا کہ شاید اسٹابلشمنٹ جو ہے وہ بڑی نالا ہو گئی ہے عمران خان سے حکومت کے سائیڈ نہیں لینا چاہتی تو یہ بڑی تھیریز اس طرح کی بڑی سپیکولیشنز جو ہیں وہ ہونا شروع ہو گئی تھی مختلف ہمارے ہاتھوں رومرز وہ چلنا شروع ہو جاتی ہیں ابھی کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ جو ایک دو دن کی بات مختلف جگہ سے آ رہی ہے اور خصوصی طور پہ حکومت کی طرف سے آ رہی ہے کہ بھائی ایک دو دن کی بات رہ گئی ہے یہ تقریباً معاملہ آپ ختم ہی سمجھیں تو کس بیسس پہ آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ دھرنا اب ختم کر دیں گے وہ ہی کمیٹی والا معاملہ یا پھر یہ جو دوسرا آپشن انہوں نے دیا تھا پلان بی کے طور پہ کہ اب جا کے پورے ملک کو بند کریں گے اور شیٹر ڈاؤن کریں گے اور اس پر پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی بھی کنونسٹ ہے کہ ملک بند کرنے کی طرف چلتا ہے جو ایک ٹائم پہ غلط تھا ہم کے لئے باید ہوئے یہ بات کہ جی یہ تھوڑے پرازی ہو جائیں گے کمیٹی پر وہ ایک عطاولہ قاسمی صاحب کا ایک شیر ہے کہ بنتے ہیں تیرے چار سو فلحال چار رکھ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ تو کچھ نہ کچھ مولانا کو دیکھیں نا اس وقت تو ان کو کچھ بھی حاصل نہیں ہو رہا سوائے اس کے کہ جگ ہنسائی ہو رہی ہے کارکن مایوس ہو رہا ہے جو انہوں نے بیلڈ اپ کیا تھا وہ سارے کا سارا ریت کا گھنودہ ہوا اور اس کا فائدہ جو ہے وہ شریف خاندان اٹھا رہا ہے مولانا کو تو احساس ہوگا نا کہ انہوں نے مجھے استعمال کیا اور مجھے بندگلی میں کھڑا کر دیا اور خود جو ہے وہ مرات لے رہے ہیں اگر اس دوران اصل میں جو اب کوشش ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ مولانا کی واپسی جو ہے وہ جو بائزت واپسی کی بات ہو رہی ہے وہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ نیچرل وے میں ہو یہ نہ ہو کہ اچانک پتا چلے کہ جناب وہ مکمکہ کر کے چلے گئے ہیں اسی طرح شریف خاندان بھی یہ چاہ رہا ہے کہ جو ارینجمنٹس ہو رہی ہیں وہ بھی نیچرل نظر آئیں یہ نظر نہ ہے یعنی سارے سٹیک ہولڈر یہ چاہ رہے ہیں کہ نیچرل وے میں یہ سارے معاملات تیپ آئیں تاکہ یہ کسی طرف سے بھی بات نہ ہو یا عوام کی طرف سے یا میڈیا کی طرف سے کہ دیکھیں جی وہ اینارو ہو گیا مکمکہ ہو گیا ڈیل ہو گئی مطلب نیچرل ہے نہیں کچھ لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ نظر نیچرل آنا چاہیے بلکل نیچرل نہیں ہے نیچرل ہوتا اگر تو پھر یہ شکوک و شبھات نہ ہوتے اور مولانا مایوسی کا شکار نہ ہوتے دیکھیں پہلا جو سوال یہ ہے وہ کہ عمران خان استفا کیوں دے الیکشن جو ہوئے ہیں وہ اس الیکشن کمیشن نے بنائے ہیں جس کے تمام عمران اس پہ بھی سر کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے اشاد آرے سب آپ قطع کلامی کی معذرت وہ اس پہ بھی عمران خان کے حوالے سے جملہ سن لیجئے سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ چل رہا ہے کہ جو انسان چائے کے ساتھ بسکٹ نہیں دیتا تو مجھ سے استیفہ مانگ رہے ہو دیکھیں الیکشن کمیشن جو تھا وہ میاں نواز شیف صاحب اور خرشید شاہ صاحب کے اتفاق رائے سے بنا شاہد خاکان عباسی اور خرشید شاہ کے اتفاق رائے سے ممران کا انتخاب ہوا جو الیکشن کی ڈیڑھ تک اناؤنس ہوئی وہ جو حکومت بنی غیر جانبدار یا نگران حکومت جو ہے وہ ان دونوں کے اتفاق رائے سے بنی اس میں عمران خان کا کہیں کوئی ذکر اذکار تھا ہی نہیں دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان نے ایک سال ڈیڑھ سال کے عرصے میں کون سا بڑا سکینڈل آیا ہے کوئی پاناما آ گیا ہے خدا نا خاصتہ ہے کوئی ایون فیلز اس نے خرید لیا ہے جس کی ڈاکومنٹ سامنے آ گئی ہیں کوئی رمضان شگر مل کا کوئی سکینڈل آ گیا ہے اس کے کسی وزیر کے بارے میں بھی ابھی تک کوئی بڑا سکینڈل نہیں آیا تو استفعہ کیوں تیسری بات یہ ہے کہ ایک چیز جو جس کا احساس سب کو ہونا چاہیے کہ اس وقت پاکستان کو پاکستان کی ریاست کو حکومت کو اور اسٹیبلشمنٹ کو ظلفکارلی بھٹو کے بعد پہلا ایک ترجمان ملا ہے ایک ایسا شخص ملا ہے جس کی دنیا بھر میں عزت بھی ہے جس کو بات کرنے کا ڈھنگ بھی آتا ہے اور جو پاکستان کو ڈیفینڈ بھی کر سکتا ہے آپ کوئی ایشو یہ خاص طور پر جو انتہا پسندی اور دہشتگردی اور یہ سارے جو معاملات تھے اس کو جس طرح سے عمران خان یا عمران خان کی حکومت ایڈس کر رہی ہے نہ نوازشی کر پائے تھے نہ عزرداری کر پائے تھے نہ اس سے پہلے کسی نے کیا ہے تو ایسی صورت میں آخر استفعہ کی کیا جسٹیفیکشن بنتی ہے جن لوگوں سے یہ تمید لگائے بیٹھے تھے جمعہ والے دن جو تقریر میں انہوں نے جن کو دمکی دی تھی وہ ان سے یہ توقع کیوں کرتے ہیں کہ وہ ایک جس بہران سے یا دلدل سے بڑی مشکل سے نکل رہی ہے ریاست اس کو دوبارہ اس میں الجھا دیں گے نون لیگ پہلے خلاف ہے پیپلز پارٹی پہلے خلاف ہے مولانا پہلے خلاف ہے اور عمران خان کو بھی خلاف کر دیں گے اور اس کو بھی سرکو بلہ دیں گے تو میرا خیال ہے کہ مولانا کو اب احساس ہو گیا ہوگا تو اداروں کو آپ کہتے ہیں اس میں ملابس نہیں کرنا چاہیے تھا مولانا عبدالواسی صاحب سے بھی بات کریں گے اور ان سے یہ جاننے کی ہم کوشش کر رہے تھے بریک سے پہلے بھی کہ آخر کیا وجہ ہے وہ بون آف کنٹینشن کیا ہے جس پہ سارے کا سارا معاملہ جو ہے بیترک ڈیڈ لوگ کا شکار ہے رہبر کمیٹی اور حکومتی جو مذاکراتی کمیٹی ہے ان کے معاملات کسی جگہ پہنچے نہیں ہیں رانا عظیم صاحب نے پہلے بڑی زبردست ایک ہمیں چیز بتائی تھی کہ کہاں سے معاملہ شروع ہوا وہ مولانا صاحب کے ویٹس ایپ گروپ والی جو پوری انہوں نے سٹوری ہمارے سامنے رکھی ران عظیم صاحب ابھی کی جو سچویشن ہے جو قیاس آرائیاں ہیں پہلے ذرا اس پہ بات کرتے ہیں اب نواز شریف صاحب ابھی خبر ہم نے سنی کہ ان کو وہاں سے ڈسچارج کر دیا گیا سرویسز ہاسپٹل سے شریف میڈیکل کامپلیکس جو ہیں ان کو شفٹ کیے جانے کا امکان ہے وہیں پر غالباً وہ جا رہے ہیں اور دوسری طرف مریم بی بی بھی ان کے ہمراہ ہیں کیونکہ ان کی زمانت ہو چکی ہے سو یہ آپ کو لگ رہے کہ آنے والے دنوں میں بڑی جلدی ہمیں ملک سے باہر جاتے ہوئے نظر آئیں گے اور شہباز شریف صاحب بھی ان کے ہمراہ ہوں گے یہ بلکل اسی طرح ہوں گا لیکن بہت جلدی نہیں ہوگا سادیہ تھوڑا وقت لگے گا مجھے صاحب ابھی ارشاد عارف صاحب نے کہا ہے کہ سب کچھ تیار ہے لیکن اس کو اصل طریقے سے سامنے لانا کہ یہ کوئی ڈیل نہیں یہ کس طریقے سے بلکل نہیں ہے یہ ایک طریقہ بنایا جائے گا اور کچھ ٹائم لے گئے دیکھیں مریم کا پاسپرٹ واپس لینا مریم کے حوالے سے بہت سی چیزیں وہ ابھی ہونا تیہ ہونا باقی ہیں اور میاں نوازشی صاحب کسی صورت میں بھی مریم نواز کے بغیر نہیں جائیں گے یہ ایک تو بات بلکل کلیر ہے اور ابھی یہ شریف میڈیکل سٹی جائیں گے اپنے مرضی کا اطلاع میں جائیں گے وہاں پہ مرضی کی رپورٹس بھی تیار ہوتی ہیں وہاں پر ایسی ملاقاتیں جو شاید سروس ہسپیٹل میں نہ ہو سکیں وہ بھی ہوتی ہیں لیکن ایک چیز تو بھری تیہ ہے کہ معاملات کچھ اس طرح سمت جا رہے ہیں کہ جس سمت سب کا خیال ہے اگر ایسا نہ ہوتا تو آپ دیکھیں کہ مریم صاحبہ کی زمانت کیپٹن سفدر کی رہائی مولانا صاحب کے لیے کوئی ٹویٹ بھی نہ ہو مولانا صاحب کے حوالے سے کوئی بات بھی سامنے نہ آئے اور جس طرح میں نے پہلے کہا تھا کہ جس نے تقبیر دینی تھی وہ بھی کوئی بات نہ کرے تو یہ ساری چیزیں ایک سمجھ میں آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ معاملہ جا رہے ہیں لیکن ابھی اگر یہ کہا جائے کہ یہ پانچ دن میں ہو جائے گا چھ دن میں ہو جائے گا ایسا نہیں ہے اس میں ڈیٹھ سے دو ہفتے لگ سکتے ہیں کچھ ٹائم لگ سکتا ہے اس ٹائم کے لیے دیکھیں میں نے پھر کہہ رہا ہوں کہ جب تک مریم کا پاسپورٹ نہیں ملتا مریم کو بالکل یہ نہیں ہوتا کہ وہ میاں صاحب کے ساتھ جائے اس وقت تک میاں صاحب باہر نہیں جائیں گے اور صاحب یہ ایک چیز مورد بتاتا چلو یہاں پہ کہ ابھی بار بار ہم کہہ رہے ہیں کہ مولانا صاحب جو ہے وہ تھوڑے سے پریشان کیوں ہے اس پہ تو کوٹ میں جا کے پھر درخواست دے سکتی ہیں اگر کل کو نواز شریف صاحب کو ڈاکٹرز کہتے ہیں جس طرح آج ہم سن رہے تھے کچھ ڈاکٹرز نے کہا کہ ان کے کچھ ٹیسٹ ہیں جو پاکستان میں نہیں ہو سکتے باہر جاتے ہیں تو وہ کوٹ میں درخواست دوبارہ دے سکتی ہیں کہ انہوں نے کمپنی کرنے اپنے والد صاحب کو تو ان کا پاسپورٹ واپس کیا ہے یہ بلکل دے سکتی ہے اس میں میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا ایک میں چیز صرف ساتھ میں ایک میں چیز داتا چلوں کہ یہ جو ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ بہت جل کیوں درنہ اٹھنے والا ہے اس میں ایک بہت بری وجہ یہ بھی ہے کہ ملانا فضل و رمان جب لاہور میں داخل ہوئے تھے تو ان کے ساتھ تیس سے پچیس سے تیس ہزار لوگ تھے جب لاہور سے نکلے تو سات ہٹھ ہزار لوگ رہے گئے باقی چلے گئے تھے رائیونڈ اجتماع میں اور ذہن میں رکھیں کہ ساتھ طریق کو پھر رائیونڈ کا اجتماع شروع ہونے والا ہے اور یہی درنے کے بہت سے لوگ جو ہے وہ سیکنڈ اجتماع کا جو راؤنڈ ہوتا ہے اس میں جاتے ہیں اور ساتھ سے جب یہ اجتماع شروع ہو گیا تو آج جو تداد کم ہوتی جا رہی ہے ان میں سے بہت سے لوگ وہاں پہ چلے جائیں گے جس کے لیے بقیدہ ٹرانسپورٹ بھی انہوں نے رینج کی ہوئی ہے تو ملانا صاحب کو بھی یہ نظر آ رہا ہے کہ رائیونڈ کے اجتماع جب ختم ہوا تھا پہلا راؤنڈ تو اس کے لوگ ادھر نہیں آئے اب دوجہ رونٹ شروع ہونے لگا یعنی ساتھ سے پہلے پہلے انہوں نے کرنا ہی کرنا ہے دھردہ ختم اس کے علاوہ کوئی اور آپشن ہے نہیں ان کے پاس اچھا ایک ایک اور چیز جس طرح سے یہ بات ہوئی نا کہ نواز شریف صاحب بہت کہا کرتے تھے کہ نواز شریف صاحب کے حوالے سے بھی کہ وہ قدم بڑھاؤ نواز شریف ہم تمہارے ساتھ ہیں نواز شریف صاحب نے پیچھے دیکھا تو مڑ کے کوئی نہیں تھا مولانا صاحب کے ساتھ بھی وہی حال ہوا ہے ویسے ارشاد آ رہے ہیں سب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اس میں میں ایک چیز کا اضافہ کا دوں کہ دیکھیں یہ جو میاں صاحب کی ہو رہی ہے جس طرح سے وہ ہسپتال سے ایک ہسپتال میں جہاں بہت اچھا ان کا علاج ہو رہا ہے اور بہت بڑا پینل جو ہے ڈاکٹرز کا وہ کر رہا ہے وہ شریف میڈیکل سٹی میں وہ سہولت بہرحال نہیں ہے جو سرویس ہسپتال میں موجود ہے اور سرویس کے ساتھ ہی پی آئی سی بھی موجود ہے دیکھیں اگر تو یہ ڈیل نہیں ہے یا کوئی ارینجمنٹ نہیں ہے تو بہترین موقع ہے کہ آج یا کل مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ دھرنے میں چلی جائیں وہاں جا کے ایک دھومدار تکیر جس کی فرمایش بھی مولانا کی طرف سے ان کو آ چکی ہے جب وہ ایسا نہیں کرتی تو صاف لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں انہوں نے کوئی یقین دھیانی کرائی ہے اور سفدر صاحب تو بہت زیادہ آگے تھے آگے بڑھ چڑھ کے باتیں کر رہے تھے ایک دفعہ باقیدہ شہبار شریف صاحب کو شڑپ کال دینی پڑی لیکن وہ جس دن سے رہا ہوئے ہیں وہ ایسے غیب ہو گئے ہیں کہ ان کا پتہ نہیں چل رہا کہ وہ ہیں کہاں تو صاف ظاہر ہے صرف اور صرف شریف خاندان کے وہ مولانا کو استعمال کر کے مولانا کے دھرنے کو اجتماع کو استعمال کر کے اپنے لئے مرات لے سکتا ہے اس کے علاوہ کوئی مدد ان کے نہیں کر سکتا اور حسین نواز جس نے انہوں نے اگری کال دینی تھی وہ بھی بالکل ہموش ہیں حسین نواز کا بھی چار دن سے پانچ دن سے ٹویٹر ریکاؤنٹ جو ہے وہ ہموش ہو گیا ہے بڑی دلچسپ بات ہے وہ ملک سے باہر بیٹھے ہیں یہ خاموشی جو ہے یہ کسی نہ کسی میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ یہ توفاں کا پیش خیمہ ہے لیکن بہت سارے ارینجمنٹس اور بہت ساری ڈیلز جن کی باتیں لوگ کرتے ہیں اس کو ایک نیرٹیف کو یا ایک تاثر کو تقویت ضرور دیتی ہیں یہ چیزیں جب ہوتی ہیں جس طرح ارشاد آریف صاحب نے کہا بہترین موقع ہے اگر کوئی ڈیل نہیں ہے تو پھر آج یا کل میں مریم نواز صاحبہ جا سکتی ہیں تقریر کر سکتی ہیں یہاں پر آ سکتی ہیں جو مولانا صاحب کی خواہش بھی ہے یقینی طور پر کر سکتی ہیں لیکن معاملہ یہی ہے کہ اگر کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے اور چیزیں بالکل میرٹ پر ہو رہی ہیں تو پھر یہ سین ہمیں دیکھنے کو موقع مل سکتا ہے لیکن جیسے ارشاد آریف صاحب نے اس کی جانب تفصیلن روشنی ڈالی اگر کچھ چیزیں تیہ ہیں تو پھر وہ یقینی طور پر یہاں میں دکھائی نہیں دیں گی معاملہ یہ ہے کہ ایک جانب مسلمی اگنون اس سارے ازادی مارچ اور دھرنے کے سسلے کے اندر ان کے لیے یا ان کے ستارے گردش میں تھے ان کے لیے بسانی پیدا ہونا شروع ہو گئی ہے اس کے آپ فیوز و برکات کہہ سکتے ہیں اس دھرنے کے دوسری جانب جو مولانا فضل الرحمن صاحب اور ابھی ان کی جو رابر کمیٹی کے حکومتی کمیٹی کے ساتھ مذاکرات ہوئے ابھی جب بریک تھی تو کچھ لوگوں سے میں نے جاننے کوشش کی کہ اب تک کچھ کن چیزوں کے اوپر کوئی پیش رفت ہوئی ہے جو رہبر کمیٹی کے جانب سے بھی کی گئی ہو آج بھی رہبر کمیٹی کے جلاس کندر حیران کن طور کے اوپر وزیراعظم کے استیفے کے اوپر اسرار نہیں کیا گیا نہیں کیا گیا نہیں کیا گیا چیزیں وائنڈ اپ ہونے کی جانبیں بڑھیں ہیں گریجلی دو چار چیزیں ایسی ہے جو مولانا فضل الرحمن صاحب اس دھرنے کو وائنڈ اپ کرنے کے لیے اور اپنے پیاروں کاروں کے سامنے سرخروع ہونے کے لیے بھی انہوں نے حکومت کیا آفر کر سکتی ہے ان کی کمیٹی کے سامنے رکھ دیا اور تین چیزوں کے اوپر حکومت نے گرین سگنل بھی دیا ہے وہ چاہتے ہیں کہ جہاں پر انتخابی صلاحات کے حوالے سے کچھ چیزیں تین ہوں گی کمیٹیز بنیں گے اس کے ساتھ حکومت تحریری طور کے پر ان کی کمیٹی کو یقین دہانی کرائے کہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا جائے گا حکومتی کمیٹی کی جانب سے کہا گیا کس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے اسرائیل کو کون تسلیم کر رہا ہے یہ تو وزیراعظم کا اپنا سٹیٹمنٹ آیا ہے وہ انہوں نے کاری لکھ کر دیں گے مطلب مولانا صاحب اسرائیل کو تسلیم نہ کرنے کے اوپر دھرنا ختم کر دیں گے اسی یقین دہانی پر بیشتر ان کے لوگ یہاں پر پہنچے یہ کہ یہاں پر قادیانیوں کی ان کو ترویج مل رہی ہے اسرائیل سپورٹیڈ گورنمنٹ ہے تو بیشتر جو ان کے لوگ ہیں ان کا میڈیا کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ ان سے پوچھا جا سکے اب کس پرپس کے لیے ہیں تو ان کو ان کو سیٹسفائی کرنے کے لیے دو پوائنٹس اسرائیل کو تسلیم نہیں کی جائے گا اور آئین کے اندر جو قادیانیوں سے متعلق جو ان کی جو ان کی پوزیشن ہے اس کو ملک کے دیگر تمام قوانین کے اندر اس کی سپیرٹ کو انٹیکٹ رکھا جائے گا گورنمنٹ لکھ کے دینے کو تیار ہے اور اس کے پر کوئی پہلے بھی کمپرومائز نہیں ہے تو ویسے آمیر عباسم یہ یہی چیز ہو جاتی ہے ایک ایک اور شرط بھی منوا سکتے ہیں مولانا مولانا یہ بھی لکھوا سکتے ہیں حکومت سے ایک ایک شرط مولانا اور بھی منوا سکتے ہیں کہ آئندہ اگر ہم نے اسلامباد میں اجتماع کرنا چاہا تو حکومت کوئی رکاوٹ نہیں ڈالے گی اچھا جو بروڈر سپیکٹر میں دیکھیں تو ہم جو کہہ رہے ہیں کہ مولانا ختم ہو گئے یا جو ان کی بات ہے نون لیک کا بالکل کچھ نہیں رہا جو پولٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں یہ ایک بہت لمبے پروسس کے بعد اس لیول پہ آتی ہیں اور مولانا صاحب جو زیرک سیاستدان ہم کہتے ہیں ان کی سوچ بھی ہوگی اب بات یہ ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ جی ریزک نیشن آپ اگر اپنی موجودہ پارلیمان کو دیکھیں تو آپ کی پارلیمان میں چار یا پانچ ووٹس کا ڈیفرنس ہے آپ یہ دیکھیں کہ کیا پارلیمان ڈیلیور کر رہی ہے اس ملک میں کچھ ڈیلیورنس ہے کہ نہیں اس پارلیمنٹ کی طرف سے آپ اگر یہ دیکھتے ہیں کہ اگر یہ جو اپوزیشن کی پارٹیز ہیں یہ اگر ریزائن دے دیتی ہیں ایک پوزیشن میں تو کیا پارلیمنٹ برقرار رہ سکے گی یہ جو بڑا کہا جا رہا ہے کہ بڑا یہ دوبارہ ان سیٹوں پر الیکشنز ہو جائیں گے اس کے بعد آپ یہ دیکھئے کہ جو ڈیل کی بات ہوتی ہے بہت سے اگر ڈیل ہوئی ہوتی تو عمران خان صاحب کے علم میں ہوتا ہے کہ کوئی پیسہ آیا ہے نہیں آیا لیکن ڈیل کیا صرف پیسوں کی ہے یا کوئی سیاسی مقاس ہے یا کوئی آگے لانگ ٹرم چیزوں کی بھی ڈیل ہو سکتی ہے کہ نہیں کہ اس سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے اس ڈیل میں یہ چیز ریکوائیڈ ہے تو یہ ایسے فیکٹرز ہیں کہ یہ جو دھرنا ہے یا یہ جو مارچ ہے یا یہ جو مولانا صاحب ہیں یا یہ جو سیاسی شخصیات ہیں یہ ابھی سلسلہ آگے چلے گا یہ یہاں پہ ختم نہیں ہوگا and it was not meant کہ کوئی عمران خان کا resignation لینے یہ آئے تھے یا کوئی minus one two یہ بڑی مزائکہ خیز باتیں تھی لیکن اس کا political اگر آپ truly as per my analysis کہیں نہ کہیں کوئی بڑا اچھا result اس قوم کے لیے اچھا result نکل سکتا ہے ایک system کے لیے یہ تو پھر بڑی اچھی بات ہے اور مولانا صاحب خود بھی اپنے دھرنے میں تمام شرکہ کو یہ یقین دلائے تھے کہ ایک تحریک ہے تحریک لہروں کی طرح ہوتی ہے لہرے کبھی سلو ہوتی ہیں کبھی تیز ہو جاتی ہیں مدو جذر بھی آتے ہیں لیکن بالاخر منزل کی طرف پہنچتی ہیں تو پھر یعنی مولانا صاحب اس system کو ٹھیک کرنے کی تحریک اور منزل کی طرف لے کر جا رہے ہیں یہ تو بڑی اچھی بات ہوگی پھر تو نیک سفر میں شامل ہو جائیں گے مولانا صاحب اگر ہم اس کو impact کے حوالے سے اس کے results کے حوالے سے long term impact کے حوالے سے دیکھیں تو یہ رائے صاحب نے بڑی صحیح باتیں کی دو تین پہلو ہیں اس کے ایک تو immediate پہلو یہ ہے کہ جو political parties ان کے ساتھ تھیں انہوں نے ditch کیا ہے مولانا صاحب نیکس ٹائم ان کا اکٹھی ہو کہ چلنے کا مستقبل قریب میں امکان نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ long term سیاسی سکون ملک میں ہوگا اسے مولانا صاحب آ کے سوری یہ کیوں openly کیوں نہیں بات کرتے شروع کا ہمیں کیوں نہیں کرتے یہ ہم دیکھ رہے ہیں اچکزئی صاحب نے کہا نوازشی صاحب کی جماعت قبول ہے پی ایم ایل این وہ دوسری کوئی اور قبول نہیں ہے پھر ان کے حافظ جو ہیں حافظ حسین احمد صاحب انہوں نے کہا کہ بھئی یہ برادرانی یوسف والا کام کیا شہباز شریف نے تو یہ والی چیزیں جب آ رہی ہیں تو یہ open لی آ کے کیوں نہیں بتاتے یہ ساتھ یہ کل جو میری اطلاع ہے کل کی میٹنگ میں اچکزئی صاحب نے یہ کہا کہ ہمیں اگلا دھرنا جو ہے نا وہ پیپلز پارٹی اور نونلی کے خلاف دینا پڑے گا وہ اس قدر ناراض تھے اس میٹنگ میں جو مجھے میری اطلاع ہے تو وہ ایک تو یہ ہوگا کہ ان کی جو دوبارہ کٹھا ہو کے چلنا جو ہے نا پولیٹیکل مومنٹ کو بنانا وہ ذرا مشکل ہو جائے گا دوسری چیز یہ ہے کہ جو ایس 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 پولیٹیکل پارٹی نو ڈاؤٹ ان کا دھرنا کام کامیاب تھا مارچ کامیاب تھا اس کے سیاسی بینفیٹس ان کو ملیں گے ٹھیک ہے وہ گورنمنٹ سے نیگوشیٹ کر کے لیں وہ اپنی پولیٹیکل پاور کو انہانس کر کے لیں اس کے کنٹینیو کر کے اسی ایک نیریٹیو کو آگے لے جا کے تو وہ اس کو بینفیٹس ان کو ملنے ہیں اور اس کا نقصان جو ہے وہ ان پارٹیز کو ہوگا جو ان کے ساتھ نہیں چلیں جو جنہوں نے ان کے ساتھ ظاہر کمیٹمنٹ تو انہوں نے نہیں کی تھی ہے سچ لیکن حلاش شیری دینے میں یا ان کو پرامٹ کرنے میں کہ چلو جی ہو جائے گا یہ ساری چیزیں جو جو ہم سن رہے ہیں کہ اس وجہ سے بھی ہو جائے گا اس وجہ سے بھی ہو جائے گا کائل کرنے میں بہرحال مولانا صاحب کو یہاں تک لانے میں وہ شامل رہی ہیں آگے جو منظر پاکستان میں پولیٹیکل منظر بنے گا اس میں میرا خیال ہے کہ جو ایک اپوزیشن لیڈر کی بات کر رہے تھے کہ پارلیمنٹ میں اپوزیشن لیڈر مولانا بن سکتے ہیں تو یہ پوسیبیلٹی اب اور بڑھ گئی ہے وہ دونوں پارٹیز آؤٹ آف گلٹ جو ہے میبھی وہ سیجیسٹ کر دیں ان کو کوئی سیٹ آفر کر دیں مولانا صاحب کو الیکٹ کرا دیں ایم این اے کی سیٹ پہ اور اس کے بعد ان کو اپنا پوزیشن لیڈر کے طور پر لے کے آئے وہ ایک پولیٹیکل کیپیٹل بیلڈ کرنے کا مولانا کو ایک اور موقع مل جائے گا یہ درنے کے بعد جو سیکنڈ فیز میں وہ اس طرح سے اپنا پوزیشن لیڈ کر لیں لیکن یہ ایک فرشور یہ چیز اب پر لانگ نہیں کرنے لگی یہ ایک دو دن میں جانا یہ چیزیں ختم ہونے جا رہی ہیں اور مریم نہیں آ رہی یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو کہاں نہیں آ رہی ہیں یہ جو جلسے کے دعوت دیئے مولانا نے میرا نکھال کے وہ آئیں گے انہوں نے میرا خیال ہے ریفیوز بھی کر دیا ہے کہ والد صاحب کی طبیعت اجازت نہیں دیتی ابھی بھی ان کے ساتھ ہی ہو اسپیٹل میں اور یہ بڑی درست بات ہے کہ آپ ٹویٹ تو ہو سکتا ہے بیان بھی دیا جا سکتا ہے حمایت کی جا سکتا ہے آپ خط لکھ دیا کیپٹن سفدر کے آت خط بھیج دیا وہ پیغامبر غائبی ہو گیا سیرے سے جو خط لے کے آیا تھا کبوتر نہ کبوتر کے ذریعے چٹھیاں بھیجوائی جاتی تھی ایک زمانے میں لیکن کبوتر جہاں سے چلتا تھا جہاں پہنچنا ہوتا پہنچتا تھا پیغام دیکھیں جواب بھی لے آتا تھا جواب بھی لے کے آتا تھا وہ واپس یہ تو بلکل ہی خط پہنچا نہ جواب یہ بلکل کسی اور مندل پر پیٹ گیا ہو گیا یہ آبیسلی اس کو ارینجمنٹ کہیں کبوتر کو کہیں اور دانے نظر آگئے ہوں آئے غلط جگہ پہنچ گیا ایڈریس سمجھ میں نہیں آیا کبوتر کو نہیں وہ کیا پتہ آگئے سے جواب ایسا ملا ہو کے واپس جاؤں تو کہیں سے بھائی نہ کر دیں مجھے یہ بھی ہو سکتا ہے تو وہ بہت سی آپشن بارلکہ ایک سیریس جو پولیٹیکل مووو تھی اس کو سیبوٹاج ان کی اپنے دوستوں نے کیا اور مولانا صاحب کا مقابلہ مولانا صاحب سے یہ ہے آپ کسی اور سے نہیں ہیں امران خان سے نہیں ہے ایسا جو کس طرح سے پل اوٹ کرتے ہیں یہاں سے گورنمنٹ کو جو فیس سیونگ دے نہ دے اپنی جگہ پہ لیکن یہ بھٹی صاحب کی جو باتیں دو کی ہیں وہ اس لیے مجھے زیادہ اپیل کر رہی ہیں کہ ان کی اپنی کانسیونسی جو ہے نا وہ اس کو ایڈریس کرنے کے لیے وہ بہت امپورٹن ہے اگر ان کو انہوں نے کہنا ہے کہ ہم نے یہ منوا لیا تحریرن لے لیا لکھوا کے لے لیا انہیں انتخاب اسلاحہ سے علم نہیں گھر ہے یہ بھارت باقی چیزوں میرے بات سب کو نہیں کر رہی یہ آپ پہلے بتا چکے ہیں آپ حکومتی اس قسم کی چیزیں لکھ کے دینا ریکارڈ پہ لانا لیکن ان کی آرڈینس بھی دیکھیں جس کی کنزمشن کے لیے بات کر رہے ہیں جو بھی مولانا سب کہہ دیں گے وہ آرڈینس اس کو کنزم کر لے گی جو بھی وہ ایک نعرہ لگوا دیں گے that is not the factor factors ہیں کہ جو ریبر کومیٹی اور یہ اجلاس ہو رہے ہیں یہ پرولانگ اسی لیے ہو رہے ہیں کہ ultimate جو basic structure ہے یا جو basic deal جو ہونی ہے اس پہ کیا ہوتا ہے یہ جو آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں ان کومیٹیوں میں کیا انہوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے دیکھئے نا جب اتنا بڑا آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سسٹم کی بات ہے آپ کو یاد ہوگا مولانا نے کہا تھا کہ جو چیف جسٹس نے بات کی وہ سر جوڑ کے بیٹھے تو کچھ باتیں مولانا اشارتاً کر جاتے ہیں کہ ultimate کہ اگر اس سسٹم نے چلنا ہے اس ملک اس طریقے سے رن کرنا ہے اگر تو پھر آپ نے کچھ نہ کچھ بیٹھ کے ایک long term رسین لینا ہے ٹھیک اور کیا پھر اس میں سازیہ مجھے تو کوئی ابحام نہیں ہے ابحام نہیں ہے کیونکہ پاکستان کی تاریخ شریف خاندان کی اپنی تاریخ سی او ڈی ای آ ڈی کی تحریک کو چھوڑ کے جانے سے کوئی بات مولانا کی نہیں مانی جائے گی جس کی وجہ سے ریاست یا حکومت انڈرمائن ہو ان کو لولی پاپ دیا جائے گا یہ بھٹی صاحب جس طرح کہہ رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال جو معاہدہ خادم حسین رزوی سے ہوا تھا اس میں بھی کچھ یقین دھیانیاں تحریر طور پر رکھائے گی تھی جن پر کسی پر بھی عمل نہیں ہوا تو چونکہ ان کے غبارے میں اب پہلے اپوزشن ہوا بھار رہی تھی اب حکومت چاہتی ہے تاکہ مولانا جب جائیں تو وہ نون لیگ کی جگہ پیپلز پارٹی کی جگہ لے سکیں یا ان کو متون کر سکیں ان کا روح خب مولانا کا جو ہوگا وہ حکومت کی طرف نہیں ہوگا بلکہ وہ مسلم لیگ نون کی طرف اور پیپلز پارٹی کی طرف ہوگا تو اس لیے ایسی باتیں مانی جا سکتی ہیں اور لکھی بھی جا سکتی ہیں لیکن آپ جو بات کر رہے ہیں وہ بات ٹھیک ہے لیکن مولانا کو ایسی بات مولانا کی نہیں مانی جائے گی جس کی وجہ سے ریاست کے لیے یا حکومت کے لیے مستقبل مشکلات پیدا ہوں میرا اندازہ ہے یہ آپ کو لگ رہے ہے کہ آج اعلان کر سکتے ہیں کال آف کرنے کا آج چانس بلکہ نہیں ہے اور شاید آج تقریر وہی تھوڑے دھیمے لہجے میں ہوگی اسی انداز میں ہوگی اور اب اس کے ساتھ مولانا کی شاید کوشش ہو کہ اس کو کل بھی مذاکرات عمل جاری ہونے تو انہیں سوٹ کرے گا کہ جمعہ روز اس کو کال آف کریں لیکن دیکھنا ہے کہ شاید جمعہ رات کے روز بھی کیا وہ کر سکتے کہ نہیں لیکن انپورٹنڈ یہ ہے کہ جو ان کے کارکنان کی میں اگر ہم بات کریں ان کے کارکنان کہ کسی حکومت کو اداروں کی سپورٹ حاصل ہے کس ادارے کی حاصل ہے یہ ہونی چاہیے یہ نہیں ہونی چاہیے ان کا ریلیجس فیکٹر تھا اور اسی کی بیس کے اوپر مولانا فرمان صاحب آئندہ کئی سال تک اپنی پیاروکاروں کو اپنے ساتھ انٹیکٹ رکھیں گے لیکن چودری پرویز الہی صاحب نے بھی ایک بات کی تصدیق کی ہے کہ اسلامی دفعات کے حوالے سے وہاں پر بات ہوئی ہے اس کے اوپر کوئی کسی قسم کی کوئی بھی کمپرومائز نہیں کرے گا اور ہر صورت میں ان کو مطمئن کیا جائے گا چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں میرے خیال کے اندر لاہور کے اندر بھی تبدیلی آ رہی ہے اور شاید ایک دروس کے اندر وفاقی دارہ حکومت کے اندر بھی ایک چیز ایڈ کر دوں کہ مولانا کا ایک اور بہت بڑا ایشو ہے وہ ہے یہ جو مدرسہ ہیں ان کی ریجسٹریشن اور ان کو ایک چھت کے نیچے حکومتی اس کے لے کے آنا یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو کہیں کہیں ڈسکس ہوں گی اور اس پہ وہ مولانا بڑے سیریس ہیں کہ یہ سیور سسٹم سیریس ڈیویلمنٹ تو ہو چکی ہے سندھ نے وہ چیریٹی کے ڈونیشن اور سارے اس کے اوپر لاو بنا دیا اور یہ سارے صوبوں میں بننا مرکز میں بھی بننا یہ بات نہیں مانی جائے گی فوری انتخابات والی چیز پر آپ کو کیا نظر آگی کیا کہہ رہے ہیں رانا صاحب یہ مدرسوں والی بات مولانا صاحب جتنا مرضی زور لگا لی یہ نہیں مانی جائے گی یہ بالکل کلیئر چیز ہے کہ وہ مدرسوں کی کہوالے جو نیفارمز ہو نہیں ہیں وہ ہونی ہی ہونی ہے اور اس پر صرف حکومت نہیں کچھ اور ادارے بھی جو ہیں اس پر ایک پیج پہ ہیں اور یہ مولانا کی بات نہیں مانے جائے گی مولانا صاحب کے جو پیروکارہ یہ بات درست ہے کہ وہ مولانا صاحب جو حکم کریں گے اس دفعہ تو وہ مانیں گے اس دفعہ تو وہ مانیں گے اور مان کر واپس چلے جائیں گے لیکن میں آپ کو گرنٹی سے کہتا ہوں مولانا صاحب دوبارہ اگر اجتماع کرنا بھی چاہیں گے چاہے ان کے جتنے مرضی پیروکارہ اس طرح اجتماع نہیں کر سکیں گے ذہن میں رکھیں مولانا لمہ تحر القادری کے پیروکار ان سے زیادہ متحرک تھے لیکن جب سے تحر القادری صاحب واپس گئے درنے کے بعد تو لاہور شہر کے اندر جہاں پہ ان کا سب سے بڑا مرکز ہے تو وہاں پر وہ مار روڑ پر آٹھ ہزار کرسیاں نہیں بھر سکے دیں یہ بلکل کلیر ہے ایک دفعہ ہوتا ہے اس کے بعد دوبارہ یہ نہیں کر پائیں گے ایک دفعہ ہوتا ہے تشریف آبی کا بہت شکریہ اجازت دیجئے خدا حافظ